نبی پاک اپنی نظریں ڈالتا ہے فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے دیانتی نہ کریں اپنے عہدے کا پاس رکھیں اپنے منصف کا خیال رکھیں عہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا ان اعتماد حاصل کرتے ہیں پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے جنگہ ہمیں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا جس کا اعتماد زیادہ ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائے ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لئے اپنے روئے مٹھے کرتے اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے روئے بدل جاتے یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق ہے اعتقادی مراد نہیں منافق عملی مراد ہے لیکن حضور نے بنا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخائفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے حضرت عبیلور علیہ الرحمن نے لکھا ہے فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کے آیا مدہی بن کے آیا اس نے کہا باقشاہ میرا کیس بڑا نگالا ہے باقشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی فلائے علاقے کے جو کازی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کئی سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاک چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھیم نہ لے ہیروں کی بری ہوئی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں کازی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکھیں نکلیں اب میں نے کازی صاحب سے کہا ہے تو کازی صاحب تو وہ میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح تانکیں لگا کے تو انہیں شہیتی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل نمر کی کمائی ضائع ہو بھئی کھوٹے سکھیں کہاں اور ہیرے کہاں تو مہربانی کریں ارمہاب کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤں میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لیٹوں گا اکیلے جب رہ گئے محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی لگائی جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑا لیا گدہ بچھا ہوا تھا محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھان ڈالا اور چھوڑی جوڑ میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے باگ کوئی میرے دربار والے اے آتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ دکھتا ہوا اس نے شور ڈال دیا پہرے بار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا کے بندے اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تم مالدہ لے گا اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہوا تو لٹکا دے گا سب کو کیا کرے شور ہو گیا سارے دربار کے منازمین اکٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کرنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سینے گا کہ جس میں پھارا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پٹا تھا ایسا بہترین رفوع کرے گا کہ پتہ بھی اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں بندہ بلا وہ بلا لیا اس کا نام محمد رفوع گر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاریگر ہوں بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے کاریگر پیسے ہونے چاہیں یہ بڑے بڑے کاریگر بندے آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ یہ عمرہ عبادت ہے لہ سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی آزری بڑی نعمت ہے لہ تو سعودی گورنمنٹ نے پبندی لگا دی خیون کی بھی زیادتی ہے اس طرح کی پبندی ہے شریعت اسلامی میں جائز نہیں اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں بھی دو زار ریال دے جس نے دو سال بعد بھی آنا ہے انہوں نے پبندی لگائی تو ہمارے جنٹوں نے بھی کئی خاص ٹویننگ آسل کی ہوئی ہے پتہ نہیں کان سے سیکھ کیا ہے انہوں نے بھی رستہ نکال لیا ایک سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ دو زار ریال لگ گیا تو کیا کرنا کہ لو کوئی مسئلہ نہیں پاسپورٹ ہمارے بنوالے منجش ہے یعنی ہر شہ کا حل ہے اور میں نے کہا یا رب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دوکھا دیکھے جائے اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے کیا اندہ آنہاں ہوگئے ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لیا ایسا نہ کریں یہ درست لیں آمد رفو گھر کہنے لگا اس طرح سی ہوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں ان کا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شام اللہ کے بچھا دیا گدہ تو اس نے جن بادشاہ سلامت آئے باکتہ نہیں لگر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا ساملازم ان کو کہا کس نے سیا ہے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پٹا ہوا تھا کہ اس نے کہا نہیں پٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بلے باب میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ اسے ہی سیا کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑتے گئے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے نے کہ اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیا کس نے ہے تو بلا لیا حمد رفو گھر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھی تونے سیا ہے کہنے لگا ضرور آپ کے سارے ملازم کٹے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے میں نے اپنے آسے پھانا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چاہے گا کہاں سے بتاتا اچھا یہ بتایا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونے سی تھی اس نے کہا دی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اس میں اسے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بڑھے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹے کر لی سبوت بھی کٹے کر لی پھر قاضی کو بھی لایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی دو تین ہفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے پھر نہ کسی میری جان چھڑو مجھے پھڑو پھو نہ پھڑو وہ کرتا مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوالات مجھے نہیں ہوتا جتنے مدعی سے ہوتا ہے آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتا بیچارہ حافل جاتا ہے یہ طریقہ درست انہیں پھر نوٹ گیا اور دوسرا ترہ ترہ کے سوالوں کے جواب دیتا پھر بیچارہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لجا کے معامل رضی نبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ نوٹ گیا ہے اس نے بڑی مسکر سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل قائمات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بات کرتا قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑی دیکھیں آپ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے میں اس کا قاضی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھولی جاتا ہے غلطی ہوگی مال نہیں کہا میں تلائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گا تھی میری زبان پر اعتبار کرتا جو پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر قاضی نے کہا نہیں میری گلتی کوئی نہیں محمود نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں وہ توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں بے واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر علاق اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں جب بھرے دربار میں قاضی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو وحمد رفوگر کو جب وحمد رفوگر آیا تو بھرے قاضی کی ٹانگیں کاف لے لگے جملے ٹھوٹنے لگے لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مانجا بات اب بھرے دربار میں بھر جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوگ گئی تو دلیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے محمود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ بھی قاضی بنایا یہ تھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانہ تو گچر چلا جا نکل قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کال جو دکانیں چھوٹ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہاں لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے تاپ کمایا تھا اللہ علیہ وسلم تو تاپ کمائے ہو یہ کتھیں نہیں ہوتے ہیں کاربے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے دی وہ کہنے لگی نہ میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں اوہ بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا تھا رشتے دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہویا سنگے ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کونچے رسوائی تک ارمیہ صاحب کہنے لگے ساری عمر یاٹا گد ہے نہ لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تو محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے انہاں بھی بدل گئے قاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوگ لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑکتا رہا سویرے گھر والے میں دروازہ کو نہ پروہ پرواز کر گئی تھی دنیا چھوڑ گیا حضرت ابو نور علی وحمہ بول لے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بدیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا حمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائیاں دیں گے مہارا اپنا وجود گوائی دے گا اور فرما یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آگئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی وہاں تو رہنا ہے اور شہنا ہے بدیانتی معاشرے میں اتنی بدیانتی ہار دے گا اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے جہاں دوائی میں بھی بدیانتی ہو لوگ اپنے بچے کو آکس فورج یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی دو نمبر اتنا بڑا بھی کوئی بدیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائے اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا کوئی ڈوب جائے گا کیا بنے گا اور جس نے وہ بھی ریجسٹر کی دوائی کی اس نے دو چار لاکھ روپیان لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں لوگ تباہی کر جاتے ہیں لیکن بدیانتی سے باز نہیں آتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بدیانتی اور صحابہ کا یہ مزاد تھا اتنی سے بھی کبھی اوش ہے غلطی ہوتی تو طلب جاتے ہیں